رحیم ناظرین آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی طارف کے محتاج نہیں ہیں ویسے بھی وکلا جو ہیں وہ معاشرے میں ایک ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور مبشر چیما ایڈوکیٹس صاحب ایک بہت سینئر وکیل ہیں پنجاب کے اور ماشاء اللہ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں پر ڈٹ جاتے ہیں وہاں پر ڈٹ جاتے ہیں تو آج میں ان کا انٹرویو کرنے کے لیے آیا ہوں ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ زیمنی الیکشن سے پہلے چیما صاحب کا ہم نے ایک انٹرویو کیا اس میں چیما صاحب سے بڑی دلچسپ باتیں ہوئیں الیکشن کے بارے میں اور مجھے ابھی بھی یاد ہے چیما صاحب آپ نے کہا تھا کہ زیمنی الیکشن میں جو طریق انصاف ہے حالانکہ آپ کا تعلق بھی پاکستان طریق انصاف سے ہے اور تب آپ کا موقف تھا کہ پاکستان طریق انصاف خارج جائے گی تو اب آپ یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں مجھے کہ رمضان کیسا گزر آپ جب سے رمضان آیا ساتھ موسم بھی بڑا خوشگوار ہو گیا ہے اور ویسے لیے بھی بہار کا موسم ہے بہار بھی ہو اوپر سے موسم خوشگوار ہو اور سب سے بہت بڑی خوشگواری اور تازگیر رمضان کا آمد ہے تو بہت خوبصورت بہت اچھا اور بہت نائس کو ذرہا ہے جی رمضان ماشاءاللہ میں ابھی بھی دیکھ رہا تھا آپ واقع کر رہے تھے اور آپ کا لاقع بھی ویسے بھی ایک ماشاءاللہ بہت اچھی سوسائیٹی ہے جہاں پر آپ رہتے ہیں اچھا ذرہ اب یہ بتائیں کہ زمنی لیکشن ہارنے کی تحریکن ساکھ کی وجہ کیا بنی ہو جی رہا بات سے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جب میرٹ کا خیال نہ رکھا جائے گا جب میں آپ کو ایک مثال کوڈ کروں گا انگلینڈ میں لیبر پارٹی ٹکٹیں بانٹ رہی تھی تو وہاں پہ ایک ارہ پتی ایک آیا بندہ ان کا وہ ٹکٹ اس نے اپلائی کی اور ایک سائیکل والا آگیا جس نے ٹکٹ اپلائی کی تو جو میں بورٹ بیٹھا تھا تو اس نے ان کا جس کی سینیارٹی دیکھی جائے کہ لیبر پارٹی کے ساتھ زیادہ دیر سے کون کام کر رہے تو وہ جو سائیکل والا تھا وہ زیادہ دیر سے کام کر رہا تھا تو انہوں نے ارہ پتی کو چھوڑ کے سائیکل والے کو ٹکٹ کر دی تھی تو ہمارے ہاں اب اتفاق یہ ہے کہ میری لیڈر جو امران حان صاحب ہیں وہ سائیکل والے کو تو اب بالکل قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتے تو جتنی ان کے گیرہ ہو گیا ہے وہ سب یہ انڈسٹریلی سٹو اور امیر لوگوں کا ہے تو آپ ایک بہت بڑا آریسٹیوٹل بولتے ہیں جو ایک بہت بڑا تنکر تھا تو اس نے کہا تھا کہ جب سیاست امیر لوگ کریں گے بزنسمن جس طرح یہ نواز شریف انڈ کمپنی کیا ہے یہ تو بزنس کرنے آئی ہے اور بزنس کی یہ سیاست کرتے ہیں اور جب کوئی بھی بزنسمن سیاست میں آئے گا تو وہ کبھی پبلک کا نہیں سوچے گا اس کو سیاست سے کوئی طرح کار نہیں ہوگا وہ اپنے بزنس کو فارشن کرے گا اب دیکھیں جی جو سیکٹی صاحب رکھے تھے پہلے اس کو کبھی وہ کہا جاتا تھا کیا وہ کارڈ کہا کون سا کارڈ تھا یہ امران حان صاحب کا ریبٹ کارڈ تھا غالبا وہ کیا تھا جو میک میں مارتے ہیں اور دیگر کارٹ جہانگی ترین میں سکھی کہہ رہا ہوں سیکٹی جنرل تو اس کو کارٹ بولا جاتا تھا امران ہاں کا اور اس کو آج دیکھیں وہ کی در ہے وہ امران ہاں صاحب کے ساتھ کمیٹڈ نہیں تھا نہ وہ پی ٹی ایک تھا نہ وہ آج ہے آج بھی وہ چاند ساتھی جو بیچ میں جن کو ورگ لا رہا ہے وہ اس کے وہ تفیلی ہیں بچارے وہ ایک بزنس مہن تھا اور وہ اپنے پروگرام کے تحت تھا میں شروع سے میں آج بھی ورکر ہوں اور وہ اپنے پروگر کتور پی کام کاروں میں ساتھا پاکس